موسیقی 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 لیایا کہ ہزاروں بیٹوں کو نہ بجا سکیں وہاں انہوں نے اپنی بیٹی بھی قربان کر دی اگر کل میں یہ امدہن نہ دے سکی تو دنیا والے ہمارے بابا کو بزدل سمجھ لیں گے لیکن آپا مظالم سلطان آپ کو ختم کر دے گا جس طرح ریگستان کی گرم ریت پر گرنے والی بارش کی پہلی بون فنا ہو جاتی ہے شاید میرا انچام بھی بہی ہو لیکن اگر میں اپنی محبت کی بوندوں سے سلطان کے دل میں تپتے ہوئے سہرہ کو ایک دن کے لیے بھی سہرہ آپ کر سکو تو میں یہ سمجھ لوں گی کہ کم سے کم میں دنیا میں ایک عورت کو تو بچانے میں کامیاب ہوئی ایسا نہیں ہوگا پا وہ سالم سلطان آپ کو عوروں کی طرح قتل کر دے گا موت کا ایک دن مقرر ہوتا ہے اگر کل صبح میری موت ہے تو چاہے سلطان کا محل ہو یا اپنا یہ گھر موت کا فرشتہ تب پہنچے جائے گا صبحتہ میری بہن اس بات کا یقین رکھ کہ انسان کی زندگی اور موت انسان کے ہاتھ میں نہیں صرف اللہ کے ہاتھ ہوتی ہے اے سلطان اعظم شہریار ابن حارس آپ کا نکاح وزیر اعلیٰ رشید بن عیوب کی دختر شہرزاد کے ساتھ اس کا محر حاصل جس کا سوال آخہ شرفیاں رائے جل وقت تیپ آیا ہے آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے نکاح قبول ہے قبول ہے نکاح قبول ہے قبول ہے آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے موسیقی سلطان بھارس شہرید بن حارس تشریف دارے ہیں کنیز آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتی ہے آپ ہمارے وزیر خاص کی بیٹی ہیں یہ اہم کانا فیصلہ آپ نے کیوں کیا یہ فیصلہ میری تکتیر نے کیا ہے میری آقا اور تکتیر کا فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جو مجھے ہر حال میں منظور ہے کیا تم صبح کے انجام سے واقف نہیں واقف ہوں میری زندگی صبح کی ازان تک ہے لیکن موت تو صبح آئے گی اس کے بیچ ایک رات ہے زندگی کی رات تو پھر پھر کیا میری پاس تو مسارتوں کی پوری رات بگی ہے اور پھر محبت اور خوشی کو وقت کی لمبائی سے نہیں ناپا جاتا اس کی کہرائی دیکھے جاتی ہے ایک رات تو بہت ہوتی ہے میری آقا اگر ایک لمحے کی محبت بھی روحوں کی گہرائی سے کی جائے نا تو اس پر زندگی قربان کی جا سکتی ہے تمہاری یہ دل فرے باتیں میرے اس یقین کو بختہ کر رہی ہیں لڑکی کہ عورت کتنی مقار ہوتی ہے مجھ پر اپنی چھوٹی محبت کے تام نہ ڈال نہیں میری آقا نہیں محبت کبھی چھوٹی نہیں ہو سکتی کبھی فریب نہیں ہو سکتی ایک رات کی بیوی میں ایک رات کی بیوی سہی لیکن اس رات پر میرا پورا حق ہے اور صبح پر آپ کا اختیار پھر بے شک چرہ دیجئے گا مجھے تختیدار پر میں اللہ رب العزت کے پاس آپ کو اپنا خون معاف کر دوں گی موسیقی 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 اسے نوش فرمائیے نہیں چاہیے اے میری آقا آپ تو ناراض ہو گئے بتائیے نا میں آپ کے دلچوئے کیلئی کیا کر سکتی ہوں اجازت ہو تو ایک رکس پیش کروں یا پھر کوئی سریلا نغمہ سناوں مجھے اچھا گانا آتا ہے یا پھر کوئی دلچسپ قصہ سناوں کیا تم سلطان کو ایک چھوٹا سا بچہ سمجھتی ہو جو اسے قصے اور کہانیوں سے بہلانا چاہتی ہو نہیں میرے آقا نہیں میں آپ کو بچہ نہیں سمجھتی لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتی کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ موجود ہوتا ہے جو کہ اسی طرح کی ضد کرتا ہے جس طرح کی آپ کر رہے ہیں سر آپ نے بچپن کے دن تو یاد کیجئے ہو سکتا ہے بچپن میں آپ نے بھی کبھی صدقی ہو اور آپ کی دادی ماں نے آپ کو بہلانے کے لیے ایک ایسا ہے دلچسپ قصہ سنایا ہو پہلے دور پی رہی جے میرے اچھے شہدے دائے دائے ہم دور نہیں بھییں گے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس پھور پری نے شہزادے کے ساتھ کیا سلوک کیا تو سلوک وہ پری شہزادے کو لے کر کوہے کام پر چلی گئی جو پریوں کا مہیم ہے ساش دادی امہ ہاں اگر وہ کیسے گئی اردے والی خوڑے پر پیل کر خدا کیسے اڑتا تھا کیسے اڑتا تھا ایسے اڑتا تھا ایسے اڑتا تھا ایسے اڑتا تھا ایسے اڑتا تھا اے سردہ کیا تمہارا وہ قصہ اتنا ہی دلچسپ ہوگا لڑکی جتنا ہماری دادی اممہ سنایا کرتی تھی ہمیں ایک موقع تو دیجئے حضور اگر تمہارا قصہ دلچسپ نہیں ہوا تو ہم تمہاری یہ گردن اڑا دیں گے ویسے بھی ایجان کل صبح جلادوں کے ہاتھ جانی ہے اگر آپ کی دستے مبارک سے جائے وہ تو زہے نصیب اب تمہیں اول جلول باتوں کو چھوڑو قصہ بیان کرو اب اسے تو نوش فرمائیے میں بیان کرتی ہوں لیجئے اے سلطانی آزم یہ قصہ ایک ایسی تاجر کا ہے جو اپنی امانتداری اور ایمانداری کے لیے بہت مشہور تھا اس کی ایک بیوی اور جوان بیٹی بھی تھی جوان بیٹی کی شادی کی فکر میں وہ شہر شہر تجارت کے لیے جائے کرتا تھا سنیے روکسانہ کے سوچوڑے لویالے اسٹرار کر رہے ہیں کہ شادی جلد ہی ہو جانی چاہیے دعا کرو اس سفر میں زیادہ سے زیادہ منافع ہو پر انشاءاللہ ہم اپنی نورے نظر کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے میں تو ہر وقت اللہ سے اہی دعا کرتی ہو اببہ یہ کچھ خجورے ہیں اپنے ساتھ رکھیں سفر میں کام آئے گے اللہ تمہیں سلامت رکھے میری بچی خدا حافظ موسیقی 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 یا میرے مالک اللہ پروردگار موسیقی 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 آئے آدم صاحب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤں مرنے کے لئے لیکن میرا قصور کیا ہے کیوں تو اس چشمے کے پانی میں سرخ خون کو نہیں دیکھ سکتا ہاں ہاں میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ ماجہ کیا ہے میرا نازاد بچہ ترے کجور کی گھٹھی کی چوٹ سے مر گیا یہ اسی کا خون ہے اب خون کا خون دینے کے لئے تیار ہو جاؤ جاؤں لیکن اے جن مجھے تو وہ نظر نہیں آیا آئے آدم ذات تری بنائے محدود ہے تو ہمیں ہماری شکل میں نہیں پہچانتا پھر اس میں میرا کیا قصور ہے لیکن تجھ پر احتیاط تو لازم تھی اپنی جان بچانے کے بہانے نہ دھون اگر اگر یہ میرا گناہ ہے تو مجھ سے نادانستہ ہوا ہے گناہ دانستہ ہو یا نادانستہ گناہ گناہ ہوتا ہے مجھے اپنے بیٹے کے خون کا قصاف چاہئے خون کا خون یہی انصاف ہے اب تو مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ سوچتا کیا ہے اگر اگر میری جان کے عوض میں تیرے بیٹے کی جان کا قصاص ادا ہو جاتا ہے تو مجھے منظور ہے لیکن لیکن میری ایک درخواست ہے بیانکار میں مرنے سے نہیں ڈرتا مرنے کے بعد خبر کی مٹی کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہوں لیکن لوگوں کی امانتوں اور کرزوں کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے وہ دیکھ ان میں لوگوں کی امانتیں اور کرز کا سامان ہے انہیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کی محلت دے اور میری جوان بیٹی کی شادی کا فرض مجھے ادا کرنے دے تاکہ میں تیرے خصاص کے قابل بن سکوں جان بچانے کا خوبصورت بہانہ ہے یہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے ابھی قتل کر دے میں روزہ قیامت میں اللہ کے سامنے تیرے دامن پکر لوں میں ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میری آکو اس رات کے احسانوں کو میں کبھی نہیں بھولوں گی جو آپ نے آپ کی صحبت کا شرف مجھے عطا کیا لیکن جانے سے پہلے ہمیں یہ تو بتاتی جاؤ کہ اس تاجر کا کیا ہوا جن نے اس سے کیا کہا کسی کا وقت تو ختم ہو گیا ہے اب تو آپ کی اہد کو نبھانے کا وقت ہے لیکن جانے سے پہلے مجھے یہ تو بتاتی جاؤ کہ جن نے تاجر کی بات مانی یا نہیں میرے سرکار قصہ بڑی طویل ہے اس کے لئے وقت ترکار ہے اور وقت تو ختم ہو گیا ہے ہم وقت کو روک لیں گے سلطان آزم کیا وقت کسی کے روکنے پر کبھی رکا ہے زدمت کیجئے اپنے اہد کو پورا کیجئے ہم اپنے اہد کو توڑ سکتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے مجھے تو اپنے فرائز نبھانے ہیں تغلیہ زہ نسیب مجھے تو ہم مجھے تو دیارہ خ اللہ خوش موسیقی